موسیقی 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 ہے اور تن کے بیٹھے ہیں کسی سے آج بگڑی ہے کہ یوں وہ بن کے بیٹھے ہیں اسی حوالے سے ہمیں جوائن کریں گے جناب اس حیرت کے بہت بڑے شاعر یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے جناب عباس تابش صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پنجابی میں بہت بڑا نام وارتہ نظم ان کی اور بہت ساری نظمیں جو ہیں جنہیں انٹرنیشنل شہرت ملی جس میں بڑی بڑی اپنایت سے انہوں نے جو ٹکشن یہ استعمال کرتے ہیں جو اسلوب یہ استعمال کرتے ہیں بہت کم ہے پنجابی پہ صاحبے ادھر صاحبے رائے ہیں اچھے شہرام ان کا شمار ہوتا ہے افضل سار صاحب بہت شکریہ جا آپ کا تینکیو سو مچ تابش صاحب بہت شکریہ آپ کا کسکو کا آغاز صاحب جناب عباس تابش صاحب سے میں کروں گا آئیں تابش صاحب تابش صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اظہار کے میڈیم کافی بدلے ہیں میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اچھا قدم نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل ادھارے نے کم از کم عدیبوں کی فیریسٹ میں اور ایک عدب کے جہاں ہمارے بڑے بے مسائل اور پرابلمز اور کرپشن کے مسائل اور دشت کردی کے مسائل اور اس طرح کے نیگٹیو ایمجز پریویل کرتے رہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ایک ایک سند ہے کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ اسے عدب کا شہر مانتی ہے اور عدیب امن کا سفیر ہے کیا سمجھتے ہیں اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یونیسکو کا جو سروے ہے اسے جزوی طور پر اتفاق کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے یہ اور تہذیبی شہر ہے اور اس کی ایک شیری اور عدبی ایک روایت ہے کسی بھی زبان کے حوالے سے دیکھ لیں علام اقبال سے لے لیں شاہ حسین لے لیں اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس شہر میں پیدا ہوئیں اور اس شہر کو انہوں نے سروت مند کیا معاملہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ صرف ہمیں دیکھتی ہے ٹرانسلیشنز کے حوالے سے شاید اتنا کام نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ عدب ہمارا اتنا ٹرانسلیٹ ہوا نہیں ہے جتنا ہو گیا ہے اس کی بنیاد پہ اگر یہ سروے ہے تو بہرحال اچھا ہے اور اس کام کو بڑھنا چاہیے یونیسکو والے یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ وہ مختلف زبانوں کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز کرواتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یہاں کا جو کلاسیکی عدب ہے جدید عدب ہے اس کو مکمل طور پر ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اس کے بعد ریٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی آپ اس موقع پر کیا اظہار کریں گے کیا سنائیں گے یا کس شاعر کو ٹریبیوٹ پیش کر کے آپ جو ہے بقاعدہ اس محفل کا آغاز کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ لاہور کا چونکہ ذکر ہے تو اس لاہور میں میری بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے میں ٹی ون میں یہاں آیا تھا اس زمانے سے لے کے آج تک ایک بڑے لوگ جو ہیں ان سے میرا ملنا ہوا احسان دانش تھے حفیظ جالندری تھے اور اس کے بعد احمد ندیم کاسمی کاسمی صاحب کے پاس تقریباً میں چوبیس برس بیٹھتا رہا ہوں وہ ایک پورا ادارہ ہوتا تھا پہلے یہاں ہی ہوتا تھا کہ جیسے پاک ٹی ہاؤس لینا بھی سزا لگتا ہے ہاں پاک ٹی ہاؤس ہے چینیز لنچ شوم ہے اسی طرح فنون کا دفتر ہے احسان دانش کا وہ گھر ہے اوپر دیلی مسلم ہوتل کے ساتھ سیڑھییں اوپر چڑھ رہی ہیں تو جہاں بھی آپ جائیں تو ایک سیکھنے سکھانے کا ایک عمل جو تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ آپ کہیں بھی جا کے کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں لیکن آج جو آپ نے بات کی کہ زبان بدل گئی ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات زبان کا بدلنا جو ہے شائری میں یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ ہے کہ شائری جو ہے اپنی سطح پہ اپنی تاثیر کے حوالے سے اپنے افیکٹیو ہونے کے حوالے سے اپنے موضوعاتی حوالے سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے جی جناب سامجھ کیا حال ہے آپ کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو پنجابی میں بات کریں کی پیغام ہے تاڑا سبنا پہلے تے کچھ سنا دو اگر تے زیادہ پیغام ادب دے حوالے نال اگر تسیل کر دیو تے ان میں بہر ہے ساری شائری پیغام ہے اپنے آپ نو بھی ہے تے اپنے بار نو بھی اندر نو بھی ہے تے جتھو تک ادب دے نال جڑتے دا لوگان دی وہ دے نال اشنائی دا آگاہی دا اس دی اس دا زندگی تے اثر دا معاملہ ہے وہ میں میاں سب دے اکشیر یاد ہوں دا میاں موند بکشوران دا جو ہونا آجتوں کوئی سو 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 سالی لارو ڈیٹھ سو سال پہلے کے مرمار ایک بنامن شیشہ تے مار بٹا ایک پانے دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن دے اول تا کوئی شوق نہ کسے کون سخن ناج سون دا جے سون سی تا کسا اتلا رمزان کوئی نا پون دا میاں صاحب اے عدب تک یا بڑی وڈی لکھت تک یا شائری تک آم بندے دی پہنچ رسائی دا یا او دے نال جڑن دا معاملہ یا ناکدری دا بھی معاملہ بیتیانی دا بھی معاملہ جو کہہ رہے نے بارے شاہ وراندے کل بندے آئے دوست آئے جو دے بڑے شائر نے پورا انسائکلو پیڈیا کے پوری سوشل ہسٹری بھی بارے شاہب کو لب دی اور شری بنتر دے حوالے نال کانٹینٹ دے حوالے نا بہت رچ بہت بڑے لیجنڈ کہلو اسی کہنے دنیا دے بڑے شائر ہیں چوئے کونے اس ویلے دوچ انہ انہا لوگاں دے اندر رس ہی انہا سرد نال سخند نال جڑت سی کہ یار لوگ آپ آئے کیونکہ ہیر دا قصہ مقبل دا شاہ جہان مقبل دا احمد یار دا اور دمودر دا سدہ کسہ مشہور ہو ہے پنجاب سے او آئے نے وارشاہ نپل لائن لکھ دینے کہ یار آسانو آن سوال کیتا عشق ہیر دا ناما بنائی ہے جی ایک پاسے یار لوگ جا کٹھ یا لوگ جڑ عام بندے آکے شائر نو کہن دینے کہ اے قصہ اے عشق جڑا پچھلے شائران نے بنایا تو اسی اسے ناما بناؤ کیوںکہ ایسے جاننے کہ اسے بڑا سنا شائر ہو بڑے شائر ہو تو اس تو ڈیڑھ سو سال بعد ایسے ہی لاہور نالے سے پنجاب دینال کی برتے گئی کہ میاں صاحب نو اے گل لکھنی پئی کہ اول تھا کہ شوق نا کسے کون سکھا نج سن دا ہے جے سن سی تے قصہ اتلا رمزان کو ہی نا پونتا ہے ان اے دونوں گلان تو ساں کٹھی ہیں سنا ہوگی نا دونوں بابین دی گل کٹھی سنا دے او کیونکہ تمہیں تو ساں بان لی ایک بابے کو یار آئے نے تے او کندنے کے قصہ تسی سنا ہو ہاں دوبارہ درہ مکرن وارشاہ دے کولو نا دے یار آئے دوست آئے یار آسانو آن سوال کیتا عشق ہیر دا ناما بنائیا جی اونا ناما عشق بنائیا اور ہے جہاں بنائیا کہ پچھلیاں ہیراں ایسراں ود نہیں سکیاں اس تو بعد جی میں بوڑ دے ہیٹاں کوئی متروک ہو گیا ہیراں باقی باقی سے نہیں ہویاں وڈا دمودر دی شائری یڈی کسہ کاری دے والنا وہ بہت زیادہ پکی ہے بارشاہ تو کٹ نہیں ہو شائر لیکن اے بے کہ بارشاہ نے دا جو انداز ہے وہ دا اپنا ایک آنگ بن گیا اور انہاں دا پھر کسہ جڑا ہو کہ کدی خاص بہر بھی اجیس ہی اور دے نال نال پھر اے بے کہ انہاں نے پورا زائچہ ہی کھچ دیتا پوری پوری تواریخ دا بھی اور پھر رہے کہ جنی گہری اکھ ہونا دی سی اور انہاں نے کسے دوچ پوری ہسٹری پا دے دیئے دمودر نے ہسٹری نہیں سی پائی بارشاہ دا یہ ہے کہ انہی ڈیٹیل ہیں جو زیاد چھے خیر ہو میں گل میں آج دن آل جوڑنا چاہنا دا دی کہ ایک اس طرح کلیسکی شاعر میاں محمد وقش کھڑی شریف آلہ جنہاں نے سفر و لشک لکھیا سیف الملوک لکھی ڈیڑھ سو سال پہلے ایک اندھینے کے کوئی شوق نہیں ریا لوکانچ سخن دا سخن کے اندھینے مر مر ایک بنامن شیشہ سخن کی یہ شیشہ ہے جدوچ اسی اپنا آپ اپنا اندر بار زار دیکھ دیو ایک سنتیسز ہے نا آبجیکٹ اور سبجیکٹ دا انہوں اپنے احساس اور اپنی جیدی تاری اپنی اکھ ہے جیدی تکنی ہے اس تو چون گزار کے دوسری زندگی چھے ایک سر چھے ایک آہنگ چھے بار گل کرنی ہے جو لوکانوں اپنی لگے سو گلند یہ کی اندھی یہ شاعری بھی سو او گل لوک کیوں نہیں جڑ رہے کیونکہ او محول نہیں ریا او دیو تے دوسریاں بولیاں آگے غالب ہو گئی ہیں دوسریاں پڑھائیاں غالب ہو گئی ہیں دوسریاں قومہ دا غالب آگیا یا بنیادی پڑھائی لکھائی دے وچھ او بولی نہیں رہی پنجابی پنجاب دی بولی لاہور دی بولی نہیں رہی تو میاں صاحب انگریز دے ٹائم چے رہنے خاجہ گولان فریدی انگریز دے ٹائم چے پیجا ساٹھ سال گنا نے گزارے اوٹھوں لائے کے آج تک سارا ہی تھے سفر ہے لاہور دے اندر یہ دے شاہ آف سین لاہوری کسے نو بطور شاید دا پتا ہی نہیں کٹ پتا ہے ہون آکے پیچھلے بی پنجی سال تیری سال توں عام بندے نو پتا لگا یا بلے شاہدی شاہری ایک تھوڑی پڑی جان دی سی خایہ گولان فرید ہون تو پوری دنیا جان دی لیکن آج تو پیاس سال چاری سال پہلے کیوں کہ انہ دی بولی نہیں انہوں نے لکھن پڑھن چلے کے نہیں آن دی تو او سارا سوردہ بھی سخندہ بھی او سارا تارا جڑا او بہت مدم ریا لکھتاں پڑھتاں سرکار دربار نا ناما مقام راتبہ او دی زبانی ہور بنا آتی لاہور اب اس لکھت پڑھت والوں اپنے زبان والوں بے زبانہ رہا ہونو ماحول بنے آئے آسی بیکنے آئے کہ ویلے دن آنا لینی زیادہ خلکت آگئی ہے لاہور دے بچ لاہور یہ تھے بہت تھوڑے نہیں اس سارا پنجاب ہی تھے آیا ہے پورا ایون پاکستان بھی لا سکتے ہیں کیونکہ یہ تھے بہت سارے دو سندھ اور کے پیگی تھے دادہ ہی تھے بلکہ ادھا کبزہ انہوں نے دا ہو گیا ہے انہوں نے تیمار کیٹا بھی انہوں نے یہاں دے انہوں نے علاقے بھی انہوں نے دے ہو گیا ہے سو بولی جڑی ہے جڑا سمجھ بندے دی آم بندے تک لیٹریچر پہنچ نہیں پایا ہو دی بھی کی وجہ ہے کہ ادھاریاں والا سرکاراں والا کوئی انہوں نے دا کوئی تین آنی نہیں ہے اس ماملے چھے شائری دی اپنی چنگے شہر ہے ہن تابر صاحب دیکھ شہر ہے ہسی بچپن چھ سنیاں اور بہت سارے شائری دی ندھی ہے انہ دین الوقت بھی گزریا مطلب میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی گارے تابر صاحب میں چاہوں گا یہ غزل پوری اگر آپ عطا کر دیں تو رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے کوف و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے کوف و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کیا بھر کیا بھر میں نے تاڈیو ہونی ہیں من مونی ہیں در آگر میں نے نال جوڑت دی گال اگر میں شیر دے حوالے نہ گال کی تھی تو وہ ہے بھی کہ ایک شیر دے اندر ایک کننا ایک ڈیپتھ ہے کننا ایک کھلا اور ہر بندے دے ہر دے نال دے نال جوڑیا ایزہار ہے وہ اپنے دکھ دی اپنی پیڑا دی اپنے بجوگ دی اپنی سارے اندر جو بھی وہ دے کدرے ہوکا ہے وہ جاندہ ہے تو اس دنیا جو سننو والا جاننو والا اس دی چپنو بھی سننو والا ماں تو بد کوئی نہیں ہے ساڑے فقیران دی جڑی شائری ہیں سوفی ہیں دی جڑی شائری ہیں اوہ انہوں نے عورتوں کے لکھی ہے کڑی بند کے لکھی نہیں مائیں ہیر بان کے لکھی ہے سارے جننے بابے نے خیجہ گولام فرید تک میاں ساوی اس دے پچھے بھی سارے سارے سو ایک ومنس جڑی ہے وہ بھی شائر دے اندر آ جاندی کسی بھی کریٹر بندے چھے آ جاندی اوہ اور اگر نہ ہو وقت ہو رس اوہ نازکی اوہ جڑی ایک درد جڑی آرتت آلے ہے کیوں کو پرو لائف ہوندیا ہوندی ہیں زندگی نو جم دی سو یہ نیچر دے قدرت پتر ہوندے نے جڑی کریٹیو لوگ ہوندے نیچڑی آرٹسٹ نے پہمے ڈانس در ہے پہمے شائر سو اے لوگ جڑے ہیں نا اور چنگے بڑے آرٹسٹ ہونڈ واسطے یا شائر ہونڈ واسطے اے احساس پوری ترتی نو اپنے ماں وانگو اپنے احساس اور اپنے خیال اپنے رو دنال جوڑنا سارے بابیان نے بھی یہ کم کی تھی اے 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 او ہو ہو کے لکھیا عورت ہو کے لکھیا سو او ہی جان سکتی او ہی پچھان سکتی ہے انجی بہت ساری شائری لاہور بہت ایک وسیق حلقہ ہے شائرانداد اور لکھنٹ دی بڑی بڑی روایت ہے بڑے 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 رائٹرز نے آبج صاحب آلی جڑی گال سینا کہ بھی ٹرانسلیشنز نہیں ہویا یہ نہیں ہویا کہ ساڑے والا لکھا ہے نہیں گیا جس طرح دے اسی ایک سٹریس چے جس طرح دے ایک جکڑ چے پکڑ چے نیر چے ایتھے دے لوگ جایتھے دے رائٹر حدیب رہے اور انہوں نے ہمبلی ماری انہوں نے رزیسٹ کیتا ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن انہوں نے رزیسٹنس انہوں نے لکھت جڑی ہے وہ انٹرنیشنل فورم سے نہیں گئی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی یہ ہی وجہ ہے کہ ہی اس دنیا تے پچھانے میں جاندے نہیں تے ساڑے کول شائری دے بڑی لمی چوڑی پہو ہے پنجابی ہے پنجابی ہے اردو ہے ہندی ہے یا پکتی شائر ہے اپنی میں کو سنا دے نا کوشیر پہلے دے شیر لاور بارے کیوں کہ لار در نال گلناں جوڑیاں نے کہ ساری عمران دی دور ہوگے اگلے جہان جائیے شالہ ہوتھے وی لاور ہوگے در لار نال ہے واہ 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 دیکھ رہا ہے کہ بند اشکے دی تاکی ہے مکرر جی شیر وہ لاور آڤا اوہ ای بھی لاور آڤا ہے یہ کہ باتا ہے کنی سارے سنادنا لارہ اللہ ہے وہ ہے کہ ساری ساری عمران دی ٹور ہو گئے اگلے جہان جائیے شاہ لاؤتھے بھی لاہور ہو گئے ایجرہ باغ ہے اینے منو کئی واری منو لاہور پورا نیسی آنڈا تے اے باغ ہے جنہیں منو روکیا جنہیں منو ماں وانگو سام لیا ایس باغ نے میرے لاہور چے ٹھائی سال گوزارن درش لارنس دا لارنس گارڈن دا بڑا بڑا رولا ایک تیم تاس دے اس باغ دنال میری نیچوڑتے تھے پنچیاں دے نال میری ایتھے کہی نظمہ گواچیاں نے آج لارنس دے روک میرے نل نہیں بولے ایہ نظم پتہ نہیں کدھر گئی دریاں اور باغ دنال جوڑ کے میں کہانی لیکی کیونکہ میں ساندھل باردہ تنال ایتھے دا جڑا 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 رورا اربن سوسائیٹی دو جڑی گزران ہے وہ دا ایک میل میں کیتا سی جو ہر بندے دے نل بید رہی ہنڈی گا اپنی جڑ تو لائے کے تھوڑ تک کتھے پہنچا ہے سو اے اے تھا ایتھے میرے ایک نظم میں باغ نل میری جوڑی ہوئی ہو سنا دینا چیتر دے والے نل کوئی نائنٹی تھری چیتھے گویٹے انسٹیوڈ چنل لاہور چیتر مشاہرہ ہویا چیتر نل جڑی بہار نل جڑی کوئی نظم لکھنی سی میں ویسے مال آڈر دے تیارتے نہیں کردہ لیکن اس دن میں ایتھے میں باغ چے ہاں تا اے دے نل ایتھے دی سوسائیٹی دی پورا ذہن اس دا شعور اس دا جو سمجھ ہے حتما فی زمیر ہے یا انہ دا انہ دے کل کنہ سیاسی اور سماجی اور انسانی شعور ہے او بھی اس ہی نظم دے نال جوڑ کی تسی بیک سک دیو میں دنے بے گیا ہے تھے باغ چے گیاراں کوجے شام چار بج تک میرے کل کوئی مصرہ ہی نہ ہوئے لائن ہی نہیں ہو تو کوئی سمجھ کیتے نہیں شائری لے ہوئے نا اچانک میں بیکیا کہ ایک جوڑا بیٹھا ہے باغ چے پہاڑی دے نال تے کوڑی منڈا تے وہاں کوئی انہوں بٹا سو سیڈی مار رہا ہے کوئی شیڈ چھیڈ رہا ہے کوئی آواز کس رہا ہے کوئی مطلق اونا دا جینہ انہوں نے مشکل کر دیتا ہوتے ہیں بینہ اوکھا کرتے ہیں تو میں بیک رہا ہے کہ ہر پاس تے پھل کھڑے نے کرمپلاں نکلیاں یعنے ہری آلی ہے روت بدل گئی ہے سارا کو جیہا جون ہے کہ نمی نمی شکل کے پھوٹ گئے نے تے بندیاں دی کی حالت ہے روتنا دے نال نال ساڑے اندر بھی تیار پال بدل دے لیکن اسی کھڑے پانی برگے ہو گئے ساڑی تے حالت ہوگی سمجھ دی حالت ہے او او تھو ہی ایک احساس پھوٹیا خیال آیا تو چون پنجا میں ڈانی دسا میں ڈانی نظم ہو گئی تو او میں سمانا آیا کیونکہ باغ ج کھڑے ہیں چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے پہنے تے نمی حیاتی کھڑ پئی اسی موے دے موے پہنے تے نمی حیاتی کھڑ پئی اسی موے دے موے چیتر رنگ نروے نروے میں نمی سجرے کھولے تازہ چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے پہنے تے نمی حیاتی کھڑ پئی اسی موے دے موے وے لوکا چیتر رنگ نروے لگے بور تے پھٹیاں لگران رکھاں رانگ بٹائے تے اسینا اپنے جسیاں ہوتوں ہنڈے ورتے لائے تے کھو تے کھڑ کے بینا پریا پانڈا لوے لوے چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے دے پھولاں تونہ آکھ چکیوے پھولاں تونہ آکھ چکیوے چیت ملاپی روٹے پھولاں تونہ آکھ چکیوے چیت ملاپی روٹے تے بار سلکھنا دین چاڑ آیا اسییاں ستم ستے تے پٹھے ویکھ وطیرے ساڈے ہاں سے پٹھ کھلوے چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے ہاں سے پٹھ کھلوے پھٹے ویکھ وطیرے ساڈے ہاں سے پٹھ کھلوے چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے تے جو نا اے شیر میں تابر ساور رمان فارس دومی مطر ساڈے نال نے انہا دی نظر کرنا میرے کہ جو نا چیتر روٹے کھڑیا جو نا چیتر روٹے کھڑیا اس کی سونہ ڈاؤنا تے جس نا رنگ پچھانے اس دا کی لونہ کی پاؤنا جس نا رنگ پچھانے اس دا کی لونہ کی پاؤنا تے سوہ نیل بسنتی ساوا مانے کوئے کوئے چیتر رنگ نروے وے لوکا چیتر رنگ نروے تے دا آخری شیر ہے کہ کد سپیاں دے موہی ڈگنا اے نا پچھیں اڑیا کد سپیاں دے موہی ڈگنا اے نا پچھیں اڑیا اس دن تین نو چاننن نوڑ این جس دن چاننن لڑیا اس دن تین نوڑ این جس دن چاننن لڑیا جو بھی اپنی ہوند سے آنے جو بھی اپنی ہوند سے آنے رانگ ہنڈاوے سوئے چیتر رانگ نروے وی لوکا چیتر رانگ نروے پوئینتے نمی حیاتی کھڑ پئی اسیم ہوئے دے موئے کریے چیتر رانگ نروے کیا بات فارس صاحب کیا حال ہے فارس صاحب آپ کے خیریت سے آپ فارس صاحب کیا آپ سنائیں گے ہمارے لہوریوں کو اپنی شائری کی صورت میں بھائی کی شائری میں گم ہوں ان کا جو تاثر ہے وہ جو بڑا ایک لوکل جو انداز رکھتا ہے اپنے اندر ایک ہماری یہاں کی مٹی کی جو خوشبو ہے اور جو یہاں کے رنگ ہے ان سے باہر نکلنا اس کے تاثر سے اس کی تاثیر سے بہت مشکل ہے لاہور کے حوالے سے شیر بہت اچھا شیر نے سنایا ایک شیر جو ہے وہ میں نے کسی زمانے میں لکھا تھا وہ بڑا ادھر بھی وائرل ہوا آج کل سوشل میڈیا بھی آپ جانتے ہیں کہ وائرل ہونے کی جو پہلی جگہ ہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے تو وہ شیر تھا کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آگیا اچھا یہ شیر جو ہے وہ میں نے اپنی میں سیول سروس سے میرا تعلق ہے اور آج کل میں ادھر ہی ایڈیشنل کمیشنر تائینات ہوں لاہور میں ہی تو کسی ٹرانسو پوسٹنگ ہماری ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ٹرانسو پوسٹنگ پہ نہیں لکھا تھا اس کی وجہ کچھ اور تھی اس کا شان نزول جو ہے وہ آن ایر بیان نہیں کیا جا سکتا تو جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں جہاں پہ پہلے باغ جناہ کے حوالے سے انہوں نے کسی خوبصورت باتیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو کلچر ہے ایک شہر کے طور پر اس کو قائم رکھنے میں اور اس کی یادوں میں سے ایک یہ جگہ بہت بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا باغ جناہ جس کو لارنس گارڈن بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ بھائی نے بھی کہا میری بھی بہت سی ایسی نظمیں غزلیں ہیں جو کہ جھوڑی ہوئی ہیں اس باغ سے اور اس کی یادوں سے اور یہ سلسلہ لاہور اور مال روڈ اور اس کے آس پاس کا شائروں کا وہ ناصر کازمی تک پہنچتا ہے ناصر بھی داتا کی نگری میں ناصر میں جاگوں یا داتا جاگے تو داتا کی یہ نگری جو ہے اس نے شائروں کو ہمیشہ ہانٹ کیا ہے اور کرتی رہے گی کیونکہ اس کی ٹرڈیشن ایسی ہے اور اس کی تاریخ اس قدر رچ ہے کہ شائروں کو اس میں سے بہت کچھ مل جاتا ہے اس کی تاریخ میں سے اس کے کلچر میں سقافت میں آرکیٹیکچر میں اور جتنا تنوہ یہاں کے موڈ کو یہاں کے مزاج کو حاصل ہے شہر کے طور پر میرا خیال ہے کہ لاہور ہمارے رچسٹ پوسیبل شہر کلچر کے حوالے سے سقافت کے حوالے سے بہت رچ شہروں میں سے شامل ہے آپ کو نظرم اپنی اگر اتا کرتا تمہا میں تین شیر پیش کرتا ہوں آپ کو صدای دیتے ہوئے اور خاک اڑھاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے میں گر پڑا تھا پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے اور شیر سنیے گا کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے اور خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراں خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراں کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے اور اس کا مقتہ ہے کہ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے بہت خوبصورت خیال ہے بہت خوبصورت خیال ہے جی تابی صاحب میں چاہوں گا کہ کہ آپ چونکہ اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں تو آپ کی شہرہ افاق بہت ساری غزلیں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ اس اہم موقع پر یہ بات الہدہ ہے کہ بہت سارا لٹریچر ہمارا ٹرانسلیٹ اگر ہو جائے تو شاید یہ پہلے نمبر پر آ جائے لاہور سیٹی جتنا عدب کے لحاظ سے یہ رچ ہے یا جتنا کام عدب پر لٹریچر پر شاعری پر ادھر ہو چکا ہے ایون موسیقی پر بڑا کام عدب موجود ہے غزل میں پیش کرتا ہوں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پر بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پر بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں کیا بات؟ اچھا عباد صاحبی صاحب آپ کا وہ جو تھا کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے وہ ذرہ گر عطا کر دیں کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش عشقہ کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے کیا بات اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرہ میرا تعلق زمانے والا نہیں جمالِ یار یہ موقع گمانے والا نہیں گما دیا تو میں پھر ہاتھ آنے والا نہیں جمالِ یار یہ موقع گمانے والا نہیں گما دیا تو میں پھر ہاتھ آنے والا نہیں افضل صاحب کی نظر شہد کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں بہت اچھے بہت اچھے میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں اس لیے تمہیں آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں تُو لاہور آنے والا نہیں میں اس لیے بات یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں نکل سکتا میں اس لیے میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں تو لاہور آنے والا نہیں کیا خوبصورت بات کیا خیال ہے جیسے رحمان فارس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لاہور سے ہمیں صوفیاء کے بعد جو ہے جس بندے نے ہمیں انٹروڈوش کروایا وہ ناصر کازمی ہے تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو شہر لاہور تیری رونک کے دائم آباد تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو تو لاہور سے جتنی جڑت ہم لوگوں کی پیدا کی لاہور سے وہ ناصر کازمی نے پھر ہمارے مرشد خالد احمد کی محفلوں نے ان کی شب نوردی نے ان محفلوں نے جو ہے وہ ہمیں لاہور سے جوڑ دیا تو آج ہم انہیں بزرگوں کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں لاہور میں یوں سمجھیں کہ اگر آج ہمارے کچھ پاؤں ہیں کھڑے ہیں اس پہ تو یہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ یہاں باغ جنابیں کیا خوبصورت نظم سنائی افضل صاحب نے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا بھی ایک زمانہ بہت گزرا ہے باغ جنابیں بہت عرصے سے میں نہیں آیا تو اس نظم کو سن کے مجھے اپنے اندر ایک گلٹ سا پیدا ہوا کہ ان درختوں سے دو میری دوستی تھی میں بہت زمانوں سے انہیں ملنے نہیں آیا تو انشاءاللہ اب ہم آیا کریں گے اور ان درختوں سے ملا کریں گے یہ دوستی کا روائیوال افضل صاحب کے نام بیلکل بیلکل افضل صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی آپ اپنی نظم سنائیے میں نے تابر صاحب دی جیری گال سی ناو بڑی مزدار افضل نال میدی میریان بھی لاہور نالی یادا اور میرے دوست نے میں لاہور بارے پنجابی جنپال صاحب کو لوں ایک شیر سنیا کہ آر دوالے وگدی پہیئے لوکاں والی نئے ندی آر دوالے وگدی پہیئے لوکاں والی نئے ایڈا وڈا لاہور شہر دے کر لمکلا میں وہ تو پہلا شیر سنیا میں لاہور بارے ہی تھے کسی جی کو لوں سنیا تو باقی لاہور دی ویجھوں زہر ایک لمی گزران ہوئی لاہور تینال مطلب ادی عمر میں لاہور چھے گزاری اپنی ادی تو بھی زیادہ بلکے تے لاہور بارے ایک شیر خور بھی ہے کہ باندھ اشکے دی تاکیے آم اکھان ہے دنیا دے وچے کہ جسے لاہور نی تکیا جمعی نہیں جسے لاہور نی وکیا وہ جمعی نہیں باندھ اشکے دی باندھ اشکے دی تاکیے لاہور چھے رہنے یا اجے جمنا باقی ہے کیونکہ اشک دین آلکا کیا باندھ اشک دین آلکنسیو ہوئی ہوئے دنیا محبت نال ہوئی ہوئے یا ہوئی ہون دی تیہا ساتھا رب نی سی ہو نی تیہاں ہی لاہور دی دو کروڑ ہو نی سی کیونکہ اشک دی تاکی باندھ ہوگی اور اشک دی تاکی موڑوں ہی باندھ ہوئی ہے چوری دا عمل بنھ کے رہ گیا ہے محبت اور پیار محبت جرنہ اور لاہور باد ایک اور شیر ہے وہ بھی میں تاوٹ صاحب اور رحمان فارض صورتہ دی نظر کرنا آج کل ایک ٹرانس بنی ہوئی ہے دوہے دی میں دی اگلی کتاب بھی دوہیں دی ہے اور ادھا نائے پریم کہے دی نابتوں کتاب بنھ دی تو وہ دی وچے لاہور بارے بھی ایک دعا ہوئی ہے کہ سار نئی اندرون بھی سار نئی اندرون بھی بارو بار لاہور سار نئی اندرون بھی بارو بار لاہور جیون موت کرن دیا کاؤن کریسی گوھر موسیقی موسیقی من مونی امراع دے توڑے توڑی ایترے صدقے جاما ہونی اے من مونی اے امران دے توڑے توڑے ہونی اے تیرے صدقے جاما سانو جمنو ود کے کی اور سزاما سانو جمنو ود کے کی اور سزاما تے ہر چکر دی سول تے سادہ سرناما ہون تے ایمیں ہس کے تنو مگرو لاما ہونیے من مونیے تیرے ست کے جاوان ہونیے من مونیے چل گے اگے اوندے نیت پچھال نی ساڈی ایک ایک رگے ساڈیاں نالا نال خوانو جاڑا لگے ساڈیاں سوچا نال سمیدے تولے بگے ہونیے من مونیے چل گے ہونیے من مونیے آل آئے گوتے جیوان دے کالے پانیاں اسی بانے توتے جیوان دے کالے پانیاں اسی بانے توتے ویشتے تھر تھلیاں ہاتھ جوڑ کھلوتے تی والے دے نمروض نوں اصال لونے جوتے ہونیے من مونیے آل آئے گوتے ہونیے من مونیے لکھ بن جا کہہ رہا پساڑے لئی روشنائیاں مرگی دیاں لیران اسی مٹھے شہد وجود وچ پرلیاں زیران دے لاکھے سپدی رڈ وچ جا جا کے ٹھہران ہونیے من مونیے لکھ بن جا کہران تے ہونیے من مونیے عمران دے تونے تونیے ہونیے من مونیے آرل کے بیئے تے ہونی ہونی کھیڈ کے اکمک ہو رہیے جگنو ہسدہ چھڑ کے کبران وچ لئیے تے رال دوں میں ان ہونیاں نت ہونہ سیئے رال دوں میں ان ہونیاں نت ہونہ سیئے ہونیے من مونیے آرل کے بیئے ہونیے من مونیے عمران دے تونے تونیے تیرے ست کے جانے بہت بہت خوبصورت ہے بڑی پاپولر نظم ہے تاڑی سائر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سا خیال کیڑا خیال تانو تاڑی نظم تھا بڑا چھوٹا لگ دا ہے وہ ذرا اگر تسی اب ساڑے ویورزن آلوی شیئر کر لو دیکھو خیال تاں وقت وقت خیال تاں جو جو ہو کے آئے جو لکھا جو اپنے اپنے ویلے جو اس ویلے تی شاید وہ ہی سب تو سونے لگ دینے تے ویلے دے نال نال وہ کونہ دیب آزاری شدیت جڑی ہے وہ تانو پتا اور شائر بیگ دا کہ یار اچھا ہے یہ بھی میں کیتا ہے چالے بھی میں کیتا ہے یہ بھی میں کیتا ہے یہ بھی میں لنکے آیا تکہ دکھو دی حیرت نال جیدے ہیں اور پھر اکی دی ہونے آگے میں تھوڑی تیری پہلے تانویک نظم سنائی جو مطلب ترانویں دی اگر وہ ہے وہ تے اندازہ لائل ہو کہ کنے سال بعد آج بھی اسی طرح جڑی ہوئی ہے آج دن آلوی بھی لے دن آلوی تے اسے بھی لے جنہ دینا چے باغی جناہ چے لارنس گارڈن چے میں دنوں لارنس ہی کہنا لیکن زہرانک مستعمل ہو گیا باغی جناہ اگر وہ تھے وہ اسے ہی باغ تھی ایک نظم ہے اور آج جو تھے جل سے چڑے نے ترنے لگے ہوئے نے تے تے ایک اور لوگ نے جناہ نے لمیں کبزے کی تے ہوئے نے لوگ کانتے ہیں زینہ تے ہواسان تے وجودہ تے بسیلیں ہاں تھے ہر شاید تے باز باری تے دل لگ دا کہ کیڑی دنیا چے آ گئے ہیں یہ تے کیوں کہ ہو جاں نیر ہے اور ایک لما سفر ہے اس نیر دا تے کدھی کدھی خیال آندہ کبھی رج گئے ہیں اس سارے توں لیکن اس رجن دے بچ بھی روج یہا ہے اوڈی نل جوڑی ایک اس رو نل جوڑی اس احساس نل جوڑی ایک نظم ہے جیتے ہر بندہ کندہ یاد کی ہے سائیں اسی اس جیون تو رجے اس جیون تو رجے سائیں اسی اس جیون تو رجے تے خورے کڑی آستے رہ گئے سادی دوری بجے اسی اس جیون تو رجے تے روز دے آڑے جینہ مرنہ سادے لکھیں لکھیا تے ویلا کےڑی ٹور ٹورین دے اے نا سان نو دکھیا تے ساد مرادے جی اے خوائے بے لجے بے چجے مینگ سمیدے مارو تھاللچ توڑ اڑاندے پجے سائیں اسی اس جیون تو رجے تے ویلے دی پہی ڈین کھڑاوے چک اسان نو کچھے سادی دوری بچے سکھوال کھل رہا ہوں تے سکھر دو پیرے رات دے پیرے پت چڑ جائی بہار تے کون جان دی تھاں امبرہ ہوتے گر جان بنی ڈار تے رو دی تونی مرچاں تڑے نیتو ہونی دی وار تے ویلے دی کاندھے ہٹھاں آگیا جیون دے دین چار ویلے دی کاندھے ہٹھاں آگیا جیون دے دین چار تے کاتے واہ دے خاندہ جاوے عشقی دا بیوپار تے کوٹ کوٹ کچیاں گنڈا لان رتان ورگے یار کوٹ کچیاں گنڈا لانڈا لانڈ تے پنکھاں باج پکھے روکے ڈن نمیوں نمی بہار پنکھاں باج پکھے روکے ڈن نمیوں نمی بہار جو آہا سو آہا لوکا جو آہا سو آہا لوکا اندروں آئیے بار اندروں آئیے بار کیا خوبصورت ہے علی جی پروگرام کا جو اختتام ہے میں جناب ناصر کازمی صاحب کے نام اس پروگرام کو کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ پچھلے پہر کا سنہ آٹا تھا تارہ تارہ جاگ رہا تھا پتھر کی دیوار سے لگ کر آئینہ تجھے دیکھ رہا تھا بالوں میں تھی رات کی رانی ماتھے پہ دن کا راجہ تھا ایک رکھ سار پہ ظلف گری تھی ایک رکھ سار پہ چاند کھلا تھا ہلکی سی جگمک شیشے میں ہونٹوں کا سایا پڑتا تھا چندر کرن تھی انگلی انگلی ناخن ناخن ہیرا سا تھا ایک پیر میں پھول سی جوتی ایک پیر سارا ننگا تھا تیرے آگے شمہ دھری تھی شمہ کے آگے ایک سایا تھا تیرے سائے کی لہروں کو میرا سایا کاٹ رہا تھا یوں گزری وہ رات کے جیسے ایک ہی لمحہ گزرا تھا اور پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا شہر کے نیچے شہر بسا تھا آنکھ بھی پتھر دل بھی پتھر پتہ پتہ پتھر کا تھا اور یادوں کی سیڑی سے ناصر رات ایک سایا سا اترا تھا ایک سائے کے پیر تھے غائب ایک کا سارا ہاتھ کٹا تھا تیرے ساتھ تیرے ہمراہی میرے ساتھ میرا رستہ تھا مجھ کو اور کہیں جانا تھا بس یوں ہی رستہ بھول گیا تھا دل کو یوں ہی سرانج ہے لیکن تیرا میرا ساتھ ہی کیا تھا اور کس کس بات کروئے ناصر اپنا کہنا ہی اتنا تھا کھڑکی کے دھندلے شیشوں پر دو چہروں کا اکس جمع تھا اب میں سمجھا اب یاد آیا اس دن کیوں تو چپ چپ سا تھا تیرے ساتھ تیرے ہمراہی میرے ساتھ میرا رستہ تھا مجھ کو اور کہیں جانا تھا بس یوں ہی رستہ بھول گیا تھا اور کس کس بات کروئے ناصر اپنا کہنا ہی اتنا تھا پچھلے پہر کا سننا اٹھا تھا تارہ تارہ جاگ رہا تھا فاتحہ باز خان کو اجازت دیجئے ہلا نکے پان